ٹین این ٹی وی کے بینل اقوامی نیوز بولٹن کے ساتھ میں ہوں وقار حسین کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ہمارے پاس شوائد اور اطلاعات ہیں کہ تیارہ ایرانی سرزمین سے لاغے گئے مزائل کے سبب تباہ ہوا اس حوالے سے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ اور یوکرین کے بعد اب کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ یوکرین کا تیارہ ایرانی مزائل لگنے کے سبب گرا جس کے شوائد موجود ہیں کینیڈا کے دارالحکومت اٹاوا میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈین انٹیلیجنس حکام کو اپنے ذرائع سے اطلاع ملی کہ یوکرین کا ایک تیارہ تباہ ہو گیا ہمارے پاس شوائد اور اطلاعات ہیں کہ تیارہ ایرانی سرزمین سے داگے غیر مزائل کے سبب تباہ ہوا کینیڈا کے وزیر آزم نے شوائد سے متعلق مزید تفصیلات نہیں بتائیں اور کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تیارہ کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا تاہم اس حادثے کی تحقیقات ہونا ضروری ہے جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ان کی حکومت اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھے گی جب تک معاملے کی شفاف تحقیقات اعتصاب اور انصاف نہیں کیا جاتا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو میں دکھائی دیے جانے والا مزائل جہاز پر مارا گیا تھا دوسری جانب برطانوی میڈیا کے مطابق وہاں کے وزیر آزم بورس جانسن نے بیان دیا کہ اطلاعات ہیں کہ مسافر تیارہ ایرانی مزائل سے تباہ ہوا تیارہ تباہ ہونے سے حلاق افراد میں چار برطانوی بھی شامل ہیں خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے تمام فریقین اقدامات کریں خیال رہے کہ ایران میں یوکرین کا تیارہ گر کر تباہ ہونے کے واقعے سے متعلق امریکی ہفتروزہ میکزین نے دعویٰ کیا کہ تیارے کو ایران نے غلطی سے تباہ کیا تھا تیارے کو انٹی ائرکرافت مزائل لگا تھا پینٹاگون اور راک انٹیلیجنس کے عالی حکام نے اس حدث سے متعلق آگاہ کیا تیارے کو جو مزائل لگا وہ روسی ساختہ زمین سے فضا میں مار کرنے والا مزائل ٹی او آر ایم ون تھا نیوز ویک نے کہا کہ پینٹاگون حکام کے مطابق واقعہ غلطی کے باعث پیش آیا تھا سیٹلائٹ کے ذریعے بھی مزائل فائر کرنے کے شوائد ملے ہیں جبکہ ایرانی حکام نے تیارے کو مزائل لگنے کی تردید کی ہے خیال رہے ایران میں یوکرینی تیارہ گرہ تھا جس میں ایک سو چھتر افراد ہلاک ہوئے تھے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی ٹرونٹو میں ایران میں تیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں شمع روشن کی گئیں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی جہاں رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے اس حوال سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرونٹو میں ایران میں تیارہ حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں شمع روشن کی گئیں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی جہاں رکت آمیز مناظر دیکھنے میں آئے نورٹ یارک سیوک سینٹر میں تقریب کے دوران فیضہ سوگوار تھی جب حادثے میں ہلاک ہونے والے جی ٹی اے کے تیس شہریوں کے نام پڑھ کر سنائے گئے واضح رہے کہ ایران میں یوکرینی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں ایک سو چھتر افراد ہلاک ہوئے جن میں ترے سٹھ کینیڈین بھی شامل تھے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق کینیڈین شہر مانٹریال، البرٹا، بریٹش کولمبیا، مینیٹوبا، انٹیریو اور نووائس کوچیا سے تھا جن میں سے کئی افراد اپنے اہلے خانہ کے امراض سفر کر رہے تھے پاکستان کے مختلف مقامات پر سیاتی غرض سے گھومنے والی کینیڈین موٹر سائیکل سوار بلاغر روزی گبریل نے اسلام قبول کر لیا روزی گبریل تقریباً چودہ ماہ سے پاکستان میں تھی اور اب انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر کے لوگوں کے دل جیت لیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان کے مختلف مقامات پر سیاتی غرض سے گھومنے والی کینیڈین موٹر سائیکل سوار بلاغر روزی گبریل نے اسلام قبول کر لیا یاد رہے کہ روزی گبریل دسمبر 2018 میں ہی پاکستان آئی تھی تو خوف صدا تھی کیونکہ انہیں یہاں کے حوالے سے بہت غلط باتیں بتائی گئی تھی روزی نے پاکستان میں داخل ہوتے ہی میڈیا کو بتانے سمیت اپنی انسٹرگرام پوسٹ میں پاکستان کے حوالے سے پائے جانے والے خدشات سے متعلق لوگوں کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ پاکستان نہ جائیں روزی گبریل کا کہنا تھا کہ تمام خدشات اور لوگوں کے روکنے کے باوجود پاکستان آئی ہیں اور وہ یہاں کے چالیس مقامات کی سہر کر کے دنیا کو خوبصورتی دکھائیں گی کینیڈین ولاگر اور سیہ خاتون نے بعدی اضا لاہور کسور ملتان اور گوادر سمیت شمالی علاقہ جات کا بھی سفر کیا تھا اور انہوں نے وہاں جا کر ویڈیوز بھی بنائی تھی روزی گبریل تقریباً چودہ ماہ سے پاکستان میں تھی اور اب انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر کے لوگوں کے دل جیت لیے روزی گبریل نے انسٹرگرام پر بڑی پوسٹ کی اس کے آغاز میں ہی لوگوں کو خوشخبری دی اور بتایا کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہیں روزی گبریل نے پوسٹ میں لکھا کہ انہوں نے تو پرانا مذہب چار سال قبل چھوڑ دیا تھا تاہم وہ آمن محبت انسانیت اور زندگی گزارنے کے سب سے بہترین راستے بتانے والے مذہب کے دائرے میں داخل ہو چکی ہیں کینیڈین بلاغر نے پوسٹ میں زندگی میں آنے والے مسائل اور مشکلات کا ذکر بھی کیا اور خود کو تکنیکی طور پر پیدائشی مسلمان بھی قرار دیا اور کہا کہ چونکہ اسلام قبول کرنے سے قبل ہی خدا پر یقین رکھتی تھی روزی گبریل کا کہنا تھا کہ زندگی کی اگدائی مسلمان ممالک میں گزاری اور اس دوران انہوں نے ہر جگہ پیار امن مسکراتیں دیکھی اور یہی سلسلہ پاکستان میں بھی رہا جس وجہ سے وہ اسلام سے بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے اس کی راہ پر چلنے کا عہد کیا کینیڈین سیا خاتون نے پوسٹ میں عالمی سطح پر اسلام کی خلاف ہونے والے پروپیکنڈے پر بھی بات کی اور لکھا کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا بھر میں اسلام کی غلط طریقے سے تشریح کی جاتی ہے روزی گبریل نے لکھا کہ در حقیقت اسلام امن محبت اور انسانیت کا مذہب ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ مذہب زندگی کو درست انداز میں آگے بڑھانے اور سکون کا مذہب ہے بلاگر کی جانب سے اسلام قبول کیے جانے کی پوسٹ کیے جانے کے بعد کینیڈا اور پاکستان سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں موجود ان کے مدہوں نے ان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی مانٹریال میں ڈورویل کے علاقے میں ایک 51 سالہ شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جو فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوا تھا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں مانٹریال میں ڈورویل کے علاقے میں ایک 51 سالہ شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جو فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوا تھا مسکورہ شخص لاجوہ ایوینیو کے قریب پارکنگ لوٹ میں زخمی ہوا تھا پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسکورہ شخص پارکنگ میں موجود تھا جب دو آدمی وہاں آئے اور ان کے جسم کے نچلے حصے پہ گولیاں ماریں پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دونوں افراد سیاہ رنگ کی ایس یو وی میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ہماری فوج پہلے سے زیادہ مضبوط ہے خلائی فورس کی بنیاد ڈال دی ہمارے پاس نئے لڑاکہ تیارے میں زائل اور سب کچھ ہے اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ امریکی خلائی فورس کی بنیاد ڈال دی گئی ہے امریکیوں کی زندگی کے دفاع کے لیے کسی بھی اقدام سے گریز نہیں کریں گے ریاست اوہائیو میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا ہماری فوج پہلے سے زیادہ مضبوط ہے خلائی فورس کی بنیاد ڈال دی ہے ہمارے پاس نئے لڑاکہ تیارے میں زائل اور سب کچھ ہے ٹرم کا کہنا تھا کہ پچھلے سال اکتوبر میں امریکی فوج نے البغدادی کو ٹھکانے لگایا تین سال میں دائش کے ہزاروں جنگجوں کو ہلاک اور ہزاروں کو قید کیا ہم نے دائش کو تھوڑے ہی عرصے میں ختم کر کے دکھایا امریکی صدر نے کہا کہ قاسم سلمانی نے مشرق وستہ میں تباہی اور بربادی پھیلائی قاسم سلمانی نے حالی میں امریکی فوجوں پر بھی راکٹ حملہ کرایا وہ مزید حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا میرے احکامات پر امریکی فوج نے قاسم سلمانی کو ہلاک کیا ان کا کہنا تھا کہ قاسم سلمانی دنیا کا سب سے بڑا دہشتگر تھا وہ امریکی صفارت خانے کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا مزید کئی حملوں کی منصوبہ بندی بھی کر رہا تھا یاد رہے کہ ایراک کے شہر بغداد میں ائرپورٹ کے قریب تین جنوری بروز جمعہ امریکی ڈرون حملے میں ایرانی جنرل قاسم سلمانی کو ہلاک کیا گیا تھا ایرانی ملیشیا کے دیگر اہم افراد بھی اس حملے میں ہلاک ہوئے واقعے کے بعد ایران کی جانب سے سخت ردعمل آیا اور بغداد میں امریکی فوجی اڈو پر درجونوں میزائل داگے گئے جس میں اسی افراد کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا تھا ایک بیان میں ایرانی جنرل حاجی زادہ نے کہا ہے کہ جنرل سلمانی کی قتل کے جواب میں کیے گئے حملے میں ایران لوگوں کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا اس کا حدف صرف امریکہ کی فوجی مشینیں تھیں اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایران کے برگیڈیر جنرل آمیر علی حاجی زادہ نے تسلیم کیا ہے کہ میزائل حملے میں ایران کسی کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا حدف صرف امریکہ کی فوجی مشینیں تھی ایک بیان میں ایرانی جنرل حاجی زادہ نے کہا ہے کہ جنرل سلمانی کی قتل کے جواب میں کیے گئے حملے میں ایران لوگوں کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا اس کا حدف صرف امریکہ کی فوجی مشینیں تھی انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ نے دوبارہ غلطی کی تو خطے میں امریکہ اور اس کے تعدیوں کی ایک سو چار پوزیشنس نشانہ بنائی جائیں گی ادھر ایران کے صدر حسن روانی نے برطانیہ کے وزیر آزم بوریس جانسن سے فون پر گفتو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی نے برطانیہ سمیت یورپ کو دائش سے محفوظ بنایا تھا اس موقع پر انہوں نے برطانوی وزیر آزم پر واضح کیا کہ ایران نیوکلیر ریل پر آئی اے ای اے کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا حسن روانی نے کہا کہ اگر جنرل سلیمانی نے دائش کو شکست نہ دی ہوتی تو لندن میں آپ تحفظ کا مزا نہ لے سکتے تھے تازہ ترین ٹی وی پرگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی امریکی صدر ٹرم کو فوجی کاروائی کے فیصلے سے قبل کانگریس سے اجازت لینے سے متعلق بل پر ووٹنگ ہوئی جسے ایک سو چورانوے کے مقابلے میں دو سو چوبیس ووٹوں سے مندور کر لیا گیا اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکی صدر ٹرم کو فوجی کاروائی کے فیصلے سے قبل کانگریس سے اجازت لینے سے متعلق بل پر ووٹنگ ہوئی جسے ایک سو چورانوے کے مقابلے میں دو سو چوبیس ووٹوں سے مندور کر لیا گیا ٹرمپ سے جنگ کا اختیار واپس لینے کا ڈیموکریٹس کا بل اگلے ہفتے سینٹ میں بیجے جانے کا امکان ہے ووٹنگ کے دوران تین ریپبلیکنز نے بل کا ساتھ دیا جبکہ آٹھ ڈیموکریٹس نے مخالفت کی امریکی میڈیا کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان سے منظور ہونے والے بل کی سینٹ سے منظوری کا امکان نہیں کیونکہ سینٹ میں ریپبلیکنز کی اکثریت ہے دوسری جانبی سپیکر ایوان نمائندگان نینسی پولوسی نے کہا ہے کہ کانگریز کی اجازت کے بغیر ٹرمپ ایران پر حملے کے مجاز نہیں تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل ٹی این این لائف ڈاٹ ٹی وی اب تک کے لیے اتنا ہی مدید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی